ہیلو گائز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو اس وقت میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کار کے بریکس کو اور زیادہ افیکٹیب کیسے بنا سکتے ہیں ایڈ دی سیم ٹائم آپ اپنے بریک پیڈز کے ویئر کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے لائپ کو انہانس کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے دوستو یہ جو بریک پیڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ جنیون لیجے گا تو یہ بہت ہی زیادہ کسٹ دی آتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو روٹر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کٹا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے ناکھن کو اس طرح سے موب کریں گے تو آپ کو یہاں پہ انیون سرفیس کا فیل آئے گا تو یہ اگر انیون سرفیس ہے آپ کے روٹر کا تو یہ آپ کے بریک پیڈز کو فریکوینٹلی ڈیمیج کرتے رہے گا اور بہت ہی جلدی ویدین ٹھو تھاؤزن کلومیٹرز یہ جو بریک پیڈز ہے یہ ویئر کرے گا یہ دیکھیں اس کا سرفیس تو دوستو اس کو کرنا کیا ہے تو دوستو اس کا فیسنگ کروانا ہے ٹھیک ہے اب فیسنگ کرانے کے لئے یہ روٹر آپ کو باہر نکالنا پڑے گا اور فیسنگ کہاں کیا جاتا ہے تو لیت والے ہوتے ہیں وہ فیسنگ کرتے ہیں اس کا اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگ گرائنڈر کے حلب سے یہاں بھی کر دیتے ہیں یا ایک ٹول آتا ہے جو کہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں لگے لگے بٹ اب وہ ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے بٹ جو سب سے چیپ اینڈ بیس تڑی کا ہے کیونکہ یہ بہت ریئر اوکیسن میں لائک یہ آئی تنک کی لاسٹ فائی بیئر سے اس میں نہیں ویچ چل رہا تھا کام کر رہا تھا تو وہاں پہ اس کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اور دوستو کبھی بھی اگر آپ کا بریک پیڈز ویئر کر گیا اور جبردستی آپ چلا رہے ہیں اس پہ آج آرہا ہے تب یہ اور زیادہ کٹتا ہے کیونکہ اس سمیں میٹل سرپیس اس میں ڈائریک کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے جو فرکسر موٹریل وہ ہٹ جاتا ہے ویئر کر جاتا ہے اور ڈائریک میٹل ٹو میٹل کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ اور زیادہ کٹ جاتا ہے تو اگر ایسا ہو گیا آپ کے بریکس کے ساتھ تو اسے آپ جب روح فیسنگ کرائیے اور جب بھی آپ بریک پیڈز ریپلیس کروائے تو وہاں پہ آپ کو دیکھ لینا ہے اس کا کنڈیسن اگر اس طرح کا کنڈیسن رہا کٹا ہوا تو فیسنگ کرنے کے بعد ہی اس میں بریک پیڈز آپ لگائیے کیونکہ اگر آپ بریک پیڈ لگاتے ہیں اور اس کا فیسنگ صحیح نہیں رہا تو وہ بریک پیڈ زیادہ دن چلے گا نہیں ویئر کرے گا بہت جلدی تو اب اس جو کیلیپر ہے کمپلیٹ یہ جو آپ کا ڈسک بریک کا یہ جو کیلیپر ہے اس کو ہم لوگ باہر نکالنا ہے تو باہر کیسے نکالنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سیونٹین امیم کا بولٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا اور سیم ایسا ہی سیونٹین امیم کا بولٹ نیچے ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دونوں بولٹ ہم لوگ جیسے ہی اوپن کریں گے یہ کمپلیٹ جو سیٹ ہے یہ آپ کا باہر آ جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ کٹا ہوا ہے تو یہ باہر آنے میں پرولم کرتا ہے وہی اگر اسٹریٹ آتا سیم لیول پہ تو یہ تھوڑا ایسلی آتا ہے تو چلی اس کو نکالتے ہیں پہلے تو یہاں پہ میں سیونٹین امیم کا ساکٹ کا یوز کر رہا ہوں اس بولٹ کو باہر نکالنے کے لیے یہ دیکھیں اور یہ ٹائٹ ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ کو تھوڑا سا انرجی لگانا پڑتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب نیچے والا یہ دیکھیں ایک بولٹ آ گیا ہے یہاں پہ اسی طرح نیچے والا بھی باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں نیچے والا بھی بولٹ باہر آ گیا ہے تو کیلیپر کا دونوں مانٹنگ بولٹ تھا اسے ہم نے باہر نکال لیا ہے اب یہ کیلیپر باہر آنے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ کو تھوڑا سا کیرفولی اسے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا پرولیم کریئٹ کرے گا باہر آنے میں کیوں کیونکہ یہاں پہ کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ اویجنال تھکنے سے تو وہاں پہ جو بریک پیڈز ہے وہ آپ کا فنستہا کر کے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا باہر آ گیا ابھی کیلیپر کو کچھ نہیں کرنا ہے کیلیپر کو ہم لوگ سائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ہی بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بریک پیڈز کو کیسے اس نے کٹ کیا ہے تو یہ ہی بھی ہوتا ہے آپ کو ڈائیٹ اس کو ایسے ہی نہیں لٹکانا ہے اس کو آپ کو سائیڈ میں بہت ہی کیرفولی پیچھے کر کے رکھ دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ جو آپ کا ڈسک ہے اس کو باہر نکالنا ہے اسی کا ہمیں فیسنگ کروانا ہے اور فیسنگ کرانے کے لیے اسے ہمیں باہر نکالنا ہے اور ایک چیہ آپ کو اور دھیان دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینمم تھکنیس اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مینمم تھکنیس ہے اس کا جو کہ الاؤڈ ہے کمپنی تو جب آپ فیسنگ کرائیں گے تو یہ جو اس کا ڈسک کا تھکنیس ہے اگر ایٹین ایممم سے کم رہا تو یہ سیپ نہیں ہے ٹھیک ہے لائک ایسے تو چلتا ہے تھوڑا بہت ادھا ادھر بٹ سپوش بہت زیادہ یہ پتلا ہو گیا ایٹین ایممم سے پتلا ہو گیا اور کبھی ایمرجنسی میں آپ نے بہت بھئی بریک لیا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے تو اسی لئے کمپنی بولتی ہے کہ آپ اس کا فیسنگ کروائیے بٹ اس کا تھکنیس ایٹین ایمم سے جب کم ہو تب اس کا فیسنگ آپ مت کرائیے ڈائریک نیو ہی ڈالیے بٹ ابھی اس کا اگر آپ اچھے سے اویجنل بریک پیٹس یوز کرتے ہیں تو جلدی کرتا ہے بہت دن کے بعد یہ کرتا ہے لائک یہ جو کار بھئی 10 years old ہے تو 10 years چلنے کے بعد بھی 18.5 ایم آیا ہے تو اس بار بھی کام چل جائے گا اور اگلے بار نیکس ٹائم دیکھا جائے گا اب یہ ڈسک باہر کیسے آگا تو یہ پہ تھوڑا سا آپ کو پنیٹریٹنگ فلویڈ یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد بیک سائیڈ سے یہاں پہ دیکھیں میں پلاسٹک ہیمر کا یوز کر رہا ہوں کوئی بھی میٹالک ہیمر آپ کو یوز نہیں کر نا ہے اور آپ اس کو ٹیپ کر کے باہر نکال لینا ہے most of the time یہ باہر نکال جاتا ہے بٹ کبھی کبھی اگر یہ باہر نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھ یہاں پہ بولٹ کیلئے تھریڈنگ بنا ہو ہے اور جیسے ہی آپ بولٹ کو ٹائٹ کریں گے یہ باہر آئے گا یہ ٹیپ کرنے سے باہر آ جانا چاہئے تو دوستو یہ ٹیپ کرنے سے باہر نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ میں بولٹ ٹائٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں دو ٹویلویممم کا بولٹ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ جو روٹر رہتا ہمیشہ ہیٹ ہوتا رہتا ہے تو تھوڑا سا رسٹنگ اس پہ آ جاتا ہے تو یہ ایک پرولم ہوتا ہے اور صحیح تھریڈ کا آپ کو لگانا ہے یہ دیکھیں بولٹ باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ کا یہ باہر آ جائے گا اس کا کام ہو گیا ہے تو چلیئے اس کا فیسنگ کروا لیتے موسیق دیکھیں دوستو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا فیسنگ کروا لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا یہ دیکھیں اور پہلے کتنا جیدہ عجیب تھا یہ اور اگر اس ٹائپ میں اگر آپ بریک پیڈ نیو لگاتے ہیں تو بہت ہی جلدی ویو ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس میں اب ہی بریک پیڈ میں ریپلیس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب ہی صحیح ہے یہ اور اس کے لائف کو انکریز ہی کرے گا اور یہ اب ڈھیلا ہے جب اس میں ویل ٹائٹ ہوگا تو یہ پوڑا اپنے جگہ پہ آ جائے گا ٹائٹ ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ 17 mm کا جو بھی ہم نے نکالا تھا bolt وہ یہاں پہ ہم ٹائٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے کیلپر کو بھی ٹھٹ کر لیا ہے بہت ہی آرام سے آپ اسے ٹھٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے ویڈیوز میں میں آپ کو بتایا بھی ہے کیسے اس کا break دونوں سائیڈ فیسنگ کرنا رہتا ہے تو مجھے دونوں سائیڈ کا ٹوٹل 150 روپیز لگا میں لے کے گیا اس کو اور وہاں پہ لیتھ والے کوئی بھی لیتھ والا رہے گا وہ آپ کے ایڈیا کا اس کو فیسنگ کر دے گا کیونکہ روز کا یہی کام رہتا اور اور فیسنگ ہو جانے کے بات دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو دوستو اگر آپ کے کار میں بھی یہی پرولیم ہے اور کبھی بھی اگر آپ سٹیپنی ریپلیس کرتے ہیں ٹائر چینج کر باتے پنچر ہوتا ایسا کچھ بھی تو اس کے کنڈیسن کو تو آپ کو نوٹیفکیسن مل سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے and at last thank you thank you project ملتا ہے next day میں